موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں اپنے بجیز کو اور تمام پیرٹس کو یہ لوسن دینے لگی میں نے کہا چلے آپ کو بھی ساتھ ساتھ اس کے بارے میں کچھ انفرمیشن دیتے ہیں کہ یہ کیوں دیا جاتا ہے اور اس کے کیا فائدہ ہیں یہ لوسن جو ہے یہ ہمارے تمام پیرٹس کو ایک تو سردی سے بچاتا ہے دوسرا یہ بریڈنگ فارمولے کا بحث ترین ذریعہ ہے ہم جو مختلف قسم کی عدویات استعمال کرتے ہیں بریڈنگ فارمولے کے طور پر تو اس کی بجائے اگر ہم ان کی ڈائیٹس میں یہ لوسن شامل کر دیں تو یہ بہت ہی اچھی ان کی پروگریس ہوگی اس سے یہ جو ہیں ہمارے جو پیرٹس ہیں ان کے جو انڈے ہیں وہ فرٹائل ہوں گے ایک جو ہیں انفرٹائل ہوتے ہیں یہ پرابلم بھی ختم ہو جائے گی اور اس کے علاوہ دوسرا اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب یہ پیرٹس خود کھاتے ہیں اور اپنے بچوں کو ایزے سوفٹ فورٹ کرکھلاتے ہیں تو اس سے جو ان کے بچے ہیں ان کے پر بہت اچھے آتے ہیں ان کی گروتھ اچھی ہوتی ہے ان کا سائز اچھا ہوتا ہے یہ بہت اچھی چیز ہے ہمارے جو پرندوں کے لیے تو کم سے کم آپ اس کو ویک میں دو دفعہ تو ضرور ہی ان کی ڈائیٹس میں شامل کریں اگر آپ زیادہ نہیں کر سکتی تو ویسے تو اس کو آپ ڈیلی بیس پر بھی اس کی دو ٹینیا فی پیرٹس کے لیے فی پیر کے لیے دو ٹینیا تو آپ اس کے کیج میں ڈال دیں تو یہ اسے ایک تو یہ ہے جو ہمارے لاؤ برڈ ہیں یا دوسرے پیرٹس ہیں ایک تو اسے نیسنگ مٹیریل کے طور پر بھی لے جاتے ہیں اور اپنی مٹکی میں جمع کر لیتے ہیں اور اس کو کاٹتے رہتے ہیں میرے ویورز ایسے ہیں جو ان کو اکثر مجھ سے پوچھتے ہیں کہ یہ لوسن جب بتایا جاتا ہے تو لوسن اور برسین یہ دو چیزیں ایسی ہیں جن میں کافی حد تک فرق ہے جیسے کہ میرے پاس برسین تو ہے نہیں اگر ہوتا تو میں آپ کو دکھاتا ہی کہ وہ یہ دیکھیں یہ کل کا لے کے آئی ہوئی ہوں اور میں اس کو دو دن اور تو یہ جو ہے اس کی یہ جو سٹک ہے یہ ہارڈ رہتی ہے اس کی جگہ پہ اگر وہ برسین ہوتا تو وہ بلکل جیسے اس کے پتے یہ ٹینی جیسے اس کی ٹینی کا اس کا حال ہو گیا اسی مرسا جاتا ہے اور اس کی یہ ٹینی بھی بہت باریک ہوتی ہے سوفٹ سوفٹ ہوتا ہے تو اس میں لوسن اور برسین میں یہ فرق ہے یہ نمائی فرق ہے اس کو دیکھیں اس کے علاوہ یہ ہے کہ آپ اس کو تو بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں جہاں پہ یہ لوسن جو ہے نہیں آسانی سے ویلیبل نہیں ہے تو یہاں پر بھی مجھے بھی کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میرے پاس یہ لوسن مجھے نہیں ملتا نہیں لے کے آتے تو پھر ایسی حالت میں میں اپنے پرندوں کو یہ ایک میڈیسن ہے ہمیوپیتھک میڈیسن ہے الفا الفا کیوں تو یہ میں ان کو یوز کرواتی ہوں تو یہ اس کا بہت آسان حال یہ ہے کہ آپ اس کو اس کے جو ٹین ڈرابس ہے ایک لیٹر پانی میں ٹین ڈرابس ڈال کے تو آپ اس کو اپنے تمام پیلٹس کو جتنا ان کو آپ پر ڈالتے ہیں ان کے پانی والے برطن میں جیسے کہ یہ پانی والا برطن ہے ایسے کسی بھی پانی والے برطن میں آپ کو ڈال دیں پانی دوائی والا اور ہفتے میں تین دفعہ چار دفعہ آپ اپنے پیلٹس کو یہ جو ہے پانی پلا دیں تو یہ اس میں سے بہت اچھی خشبو آتی ہے پیلٹس شوق سے پانی اس کا بھی پی لیتے ہیں تو آپ اس کو ان کو دیں اور وہ یہ تمام جو چیزیں ہیں ہم لوسن سے ہمارے برڈز کو ملتی ہیں تو وہ پھر اس طرح انہیں مل جائیں گی تو یہ بہت اچھی چیز ہے آپ انہیں یوز کروائیں اور اسے فائدہ اٹھائیں تو چلیں اب میں آپ کو اپنے پیلٹس دکھاتی ہوں سب کو میں دیتی ہوں اور سب پیلٹس آپ کو دکھاتی ہوں کیسے شوق سے وہ کھاتے ہیں تو یہ آپ کو چاہرے والی کسی بھی دکان سے آپ کو مل سکتا ہے تو اگر آپ وہاں چاہیے تو ایک ہفتے کے لیے یا تین چار دن کے لیے کٹھا لیں تو ایک کلو یا دو کلو جیسے جتنے آپ کے پرندے ہیں ان کے حساب سے آپ لیں دو سے چار دن آپ کے نکل جائیں گے پھر لیں یہ دیکھیں میرا کچھ کھا گئے ہیں اور کچھ کھا گئے ہیں کچھ کھا رہے ہیں پیس کر گئے ہیں اور یہ دیکھیں ایک میرا انڈین رنگ نیک ہے اس کو بھی میں نے دیا ہے یہ میرا کریم کلل کا اور گرومو کا پیار ہے یہ دیکھیں بڑے شوق سے کھا رہا ہے اور یہ دیکھیں فنچیز بھی کیسے اڑھوڑ کے آنے کے لیے کھا رہے ہیں اور یہ دیکھیں فنچیز بھی کیسے اڑھوڑ کے لیے کھا رہے ہیں اب یہ کھانے کے لیے نہیں آئے یہ دیکھیں یہ بھی کھانے کے لیے آ جائیں گے یہ بہت ہی اچھا ہے آپ اسے ڈیلی بیس پر دو پیس یہ دو سٹکیاں تین اس طرح کٹ کے ڈال دیں تو یہ بڑے شوق سے کھاتے ہیں اس کے علاوہ سے یہ جو نیسٹک مٹیریل کے طور پر بھی لے جاتے ہیں اور اپنی مٹکی میں جا کے اس کا چورا چورا کرتے رہے ہیں تو جیے جب یہ اس ٹک کو کھاتے ہیں تو اس سے بھی ان کو بہت سے جو منرل بغیرہ جو ہیں وہ ملتے رہتے ہیں تو آپ اس کو ڈیلی بیس پر ہی دو سے تین سٹکس دے سکتی ہیں مرگوں کو بھی بہت زیادہ ہی ان کو روزانہ کی ڈائٹ میں یہ دیتے ہیں بہت اچھی چیز ہے مرگوں کو دیکھیں بلیک کوکٹیل بھی بہر نکلایا ہے آپ کھانے کے لئے اسی طرح ہی ستا ہی ستا آ جائیں گے دیکھیں میرے لاو برڈز بھی نیچے آ رہے ہیں آستہ آستہ سارے کھانے کے لئے اسی طرح یہ نیسٹک مٹیریل کے لئے طور پر بھی نہیں اندر لے جائیں گے مٹکوں میں لے جائیں گے اور کچھ کھاتے پیتے رہیں گے یہاں پر بھی ان کو کٹتے رہیں گے اور مٹکوں میں بھی لے جائیں گے سب میرے لاو برڈز ہیں نیچے کی طرف آ رہے ہیں اور یہ ایک دو منٹ میں ہی ساری ٹینیں اٹھا کے اوپر لے جائیں گے پس میں یہ آپ کو دکھانا جاتی تھی کہ آپ اس کو لوسن کو بھی اپنی جو ہے برڈز کی ڈائیٹ میں لازمی شامل کر لیں اگر وہ آپ کے پاس نہیں ہے تو اس کی جگہ پہ ہومیپیتھ کی ایک دوائی الفا الفا کیوں آتی ہے تو وہ آپ اس میں یوز کر سکتے ہیں ایک ٹیٹر پانی میں ملا کے تو وہ آپ ہفتے میں تین دفع یا چار دفع دے سکتے ہیں اور لاو برڈز کو تو آپ یہ جو لوسن ہے یہ اگر آپ کے پاس اویلیبل ہے تو روزانہ کی بیس پہ دیں تو یہ بچوں کی بریڈنگ جو ہے ان کا بریڈنگ بہت اچھی آتی ہے انڈے پر ٹائل ہوتے ہیں اور بچوں کی گروتھ بھی بہت اچھی ہوتی ہے ایسے تو یہ تمام پرندوں کے لیے بہت اچھی ہیں تو دیکھیں میرے پیجن سے بڑے شوق سکھا رہے ہیں ایسے ہنگ میں آپ کو یہ اچھی طرح ہے کہ تمام پرندے ہیں کچھیں شوق سے انہیں کھانے کے لیے آئے ہوں چلیں اگر آپ کو میری ایڈیوشی لگیا ہے تو سلائب کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اللہ حافظ